محسن بیگ صاحب اس میں انوالو ہیں ان کو اعتصاب ہونا چاہیے ان پر ان کو ایک یہ نہ نہ ہو کہ آپ بھی پیسے لے کے بیک جائیں نہیں ایسے کیسے میں ایسا ہوتا نہیں ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیونکہ کتنے میڈیا نے ریپورٹ کیا اس کو نہیں یہ ویڈیو میں خیل میں اتنی میڈیا میں گئی نہیں آپ کے پاس تھی اور ابھی انشاءاللہ اس کو ہائی لائک کریں گے ایک کا ہمارے ویور ہیں عددان صاحب بڑی کوئکلی انہوں نے مجھے ایک بہت لمبی چارڈ شیٹ بھیجی بھی ہے لیکن میں اس میں سے چند پوائن انہوں نے کہا کہ اصل میں ذمہ دار جو ہیں اس پول کے حالات کے وہ ہم لوگ ہیں پاکستانی ہیں تمام کے تمام کیونکہ سال پہلے ہم مشرد صاحب کو ہم نے نکالا ہم نے زرداری صاحب کو لے کی آئے اب زرداری صاحب کو ایک سال کے بعد ہم نکالنا چاہ رہے ہیں میاں صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں اور اگلے سال کے بعد میاں صاحب کو فارق کر کے ہم کہیں کہ بلاول صاحب کو لے کی آؤ تو who is to be blamed ہم خود ہم ٹھاک جاتے ہیں تنگ آ جاتے ہیں ہمارے میں حوصلہ نہیں ہے میاں صاحب کے مط اگر اس ڈی سٹیبلائزر آف پاکستان who is not allowing any government to function since the beginning sees record in his previous governments اور انہوں نے کہا کہ مکیو ایم کے ساتھ کوئلیشن فارم کی دو سو لوگ مکیو ایم کے مارے گئے قتل ہو گئے اور ہزاروں جو ہیں وہ ایمپریزن ہو گئے اس کے بعد یہ ہے کہ فیک کیسز پر فائلڈ اگینس میں صاحب زرداری اور اگر وہ کیسز فیک نہیں تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کوئلیشن کیوں کی تھی اس کا مطلب ہے ایک چور کے ساتھ انہوں نے کوئلیشن کی اپنے مفاد کو آگے لے جانے کے لیے اور اگر وہ چور نہیں ہے تو پھر وہ کیسز فیک تھے ایدھر وی جسس سجاد علی شاہ کو فیسیکلی بروٹلی اٹیک کیا گیا حریس کیا گیا اور ٹیمیڈلی آن نے اپنے سعودی دوستوں کو بھی دھوکا دیا جو کہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے ان کی ساری سٹرگل جو ہے وہ جمہوریت کیلئے ہے لیکن اگر آپ لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی حکومت کو واپس لے کے آنگا اور حالانکہ وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت نہیں چاہیے دوسری جملے میں کہتے ہیں میں نے اس کو واپس لے کے آنا اور اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں لوکل گورنمنٹس اور نازمز کو جو الیکٹیڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا which is in defiance of the constitution اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ میاں شباہ صریف صاحب نے کچھ اچھے کام بھی کیے لیکن میاں صاحب کا کام پانی اور سویرج کا کام نہیں تھا وہ لوکل باڈی سے کام تھا اور اس میں دخل اندازی کر کے انہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا ہے اور ان کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ سی ایم کا جاب کیا تھا اور پنجاب جو ہے اس پورے کے وہ سی ایم تھے صرف لاہور کے نہیں تھے کیا کرتے ہیں جی as you have always been praising Mustafa Kemal one point about MQM and Mustafa Kemal which I would like to point out they have made a 20 year development plan for Karachi they are not spending the cash to get cheap popularity they are spending the money to fix the basics یہ وہ ایمیل تھی but this is how the people feel actually جب سے election ہوئے so called جمہوریت جو پتہ نہیں جمہوریت ہم نے کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے جو problem ہے نا وہ جمہوری روئیہ کی ہے جمہوریت تو ہم سب کہتے ہیں جی جمہوریت جمہوریت کیا حالاتی ہے اس میں اگر آپ کا جمہوری روئیہ نہیں ہے تو پھر حالات تو ایسی پیدا ہوں گے نا ابھی آپ دیکھیں ایک سال گزر ہے ٹھیک ہے جی مشہوریت صاحب غلط تھے ایک ڈمی سی جمہوریت تھی پارلیمنٹ بھی تھی پرائم منسٹر چیف منسٹر سب کچھ election کے بعد دو من پارٹیز جمہوریت لے کے آگئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں کچھ عرصہ بھی نہیں گزرا عوام کو کوئی ریلیف بھی نہیں ملا جو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ریلیف دیا ریلیف تو عوام کے اوپر تو وہی عذاب پڑا ہویا ہے جو پہلے حلاب تو اس سے بھی برس ہو گئے اور یہ یقین کیجئے گا کہ یہ آنے والے حلاب بھی اچھے نہیں ہیں اور ان لوگوں کو کیونکہ ان کو فگر اس لیے نہیں میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ پیسے ان کے پاس گئے ہیں فاران اکاؤنٹس ہیں ڈالر یہاں مہنگا ہوتا ہے یہ خوش ہوتے ہیں ان کے ڈالرز بڑھ گئے پون مہنگا ہوتا ہے یہ تب بھی خوش ہوتے ہیں تو بسیکلی یہ عوام کا کوئی سوچ نہیں رہا ختم ہو رہے ہیں بزنس نہیں ہے لوڈ شیڈنگ ہے گیس نہیں ہے کوئی شخص اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا اگر بزنس نہیں رہیں گے تو یہ ملک چلے گا کیسے رائٹ لاہور سے کالر ہے رزوان صاحب جی رزوان صاحب السلام علیکم حالو سلام علیکم صاحب علیکم السلام جی کیسے ہیں آپ اللہ شکریہ آپ ٹھیک ہے سر سر میں آج آپ سے نا دو باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جی جو آپ کے پاس گیس پیچھے ہیں میڈیا گارون کی متعلقی ڈسکس کر رہے ہیں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں دوسرا آپ نے ایمی کیا بات کیا دکھایا جو آل پہلے بھی دکھایا تھا آل بھی دکھایا تھا جو ایمی کیا ایشوں میں ایمی کیا یعنی کہ میں نے اس واقعے میں بڑھا میں نے دیکھ سے دیکھا ہے میرے شاملے پر آپ نے اس کو کنفرم نہیں کیا کسی سے کہ یہ واقعہ کیا کیا نہیں ہوا ایمی سوسائٹی آرمی کی سوسائٹی آپ کو دسک پر انطلب بتائی ہوگا پھر اس کا جو سکیوٹی سسٹم ہے نا وہ ٹوٹل آرمی کے پاس ہے یہاں پہ پولیس بغیر انفرمیشن اندر بھی نہیں آ سکتی جب یہ واقعہ پیش آیا تو میجر حسن صاحبی یہاں پہ ہیں انہوں نے ٹیک آر کیا انہوں نے انہوں نے ساری پہلے انویٹیگیشن کی یہ جو مذہب بکھائی جو باہر آل آئے گئے پھر اندر لے گئے اس کو انکانٹر لکھتا گیا ایمیرکہ میں آپ نے ان سے کنفرم کیا میجر حسن صاحب سے آپ میجر حسن صاحب سے کنفرم کریں اسے پوچھیں کیا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد آپ یہ میڈیا پر دخائیں آپ آرم کو یا کیسی سوسائٹی کو اس کو بدلان کرنے کوششن مت کریں یہ جو آپ کے پاس باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو خوابی آلہ مہار شیف پرنام دیتے انہیں پہا رہے ہیں کہ دکھ نکال پہ دونے بھائی ترچا رہے ہیں میں مہار شیف باہر شیف کی کسی کی سپور نکلنا جاتا میں ملک کی پاکستان کی بات دینا جاتا ہوں آپ بھی اسی میڈیا کا جسہ ہیں آپ ماشا اللہ بڑا اچھی بات کرتے ہیں میڈیا کے مطلب بڑا باتیں کرتے ہیں وہ ملک کے مہارے بھی مطلب بات دیتے ہیں مجھے سپور نکلنا جاتے ہیں مگر صاحب یہ لوگی آپ کے پاس دیتے ہوئے ہیں یہ جیس سے آئے ہیں ایک ہی مکتے بات کر رہے ہیں شریف باردن انہوں نے کوئی مجھے میڈیا میں آکار بور اچھی بات کی ہے یا میڈیا بہترین بور اچھی باتیں کی ہے اچھی بات بات کی ہے پاکستان دو بات کی ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ریزوان آپ کی ایک پہلی بات کا میں جواب دے دوں کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کس کی کونسی پولیس یا لائن فورسمنٹ ایجنسی اس ہیریہ کی پیٹرولنگ کر رہی ہے میں نے آپ کو دکھایا کہ لڑکیں ہیں ان کو آپ پولیس کسٹڈی میں اندل لے کے گئے ہیں اور باہر ان کی لاشیں لے کے آئے ہیں اور پولیس نے اس کے بعد پیس کونفرنس کی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں وہ بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ بہت انہوں نے پولیس والوں کے پر فائرنگ کی یہ ہوا وہ ہوا اور ہم نے فائنلی دہشتگردوں کو مار دیا میں کسی سسائیٹی کو بدنام نہیں کر رہا ہوں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں یہاں پہ اگر ان تین بچوں کا خون کا اگر ہم نے آپ اور میں پھر دونوں بینکرپٹ ہو گئے ہیں کرپشن نہیں یہ بینکرپسی ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو آپس میں مکس اپ کر رہے ہیں ایک پولیس انکاؤنٹر ہے وجہ میں کہتا ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ جائز ہو مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے وہ بچوں نے ڈکیٹیاں بھی کیوں ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی گناہ بھی کیا ہو لیکن اگین یہ پھر عدالتوں کا کام تھا آپ کسٹڈی میں لے جا کے لوگوں کو نہیں مارتے یہ خدا نہ خاصتا جس کے ساتھ ہوتی ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے دوسری بات جہاں تک میڈیا کی تعلق ہے میڈیا کا میں آپ رکھواتا ہوں بیک سب یہ کیوں کہہ رہے ہیں ان کی بات کا تھوڑا سا جواب دنا جاتا ہوں کیونکہ ذکر ہم نے پاکستان کا کیا میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارے جو لیڈر حضرات ہیں ان کو پاکستان کا کوئی فکر نہیں ہے عوام اسی طرح ہی پس رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا ذکر کیوں کروں اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے کسی اور کے بارے میں تو میں اس کی بھی ہسٹری بتانے کے لئے توی آ رہا ہوں نہیں میں ہسٹری نہیں کروں گا کیونکہ ابھی لانگ مارچ کے پر سارا فوکس ہے اور مجھے در بیک سا پتہ ہے کس بات کا ہے جو آپ کے یعنی میڈیا جو ہے نا کسی بات کو ہائلائٹ نہیں کہا رہا کہ دس لوگ یا بارہ لوگ جنہوں نے لیبیٹی مارکٹ کے اندر دہشتگردی کی ایک وارداد کی جنہوں نے پولیس والوں کا قتل کیا لوگ مارے گئے سری لنکن ٹیم کو اٹیک کیا انہوں نے اس کے پر ابھی تک وہ پکڑے نہیں گئے ہیں وہ obviously foreign sponsored ہیں whatever ہیں چاہے وہ سری لنکن وہ ان کے دہشتگرد ہیں یا وہ انڈیا کے trained ہیں دہشتگرد یہ تو ایک question mark ہے but the fact of the matter is they're still around ہمیں یہ اطلاع نہیں ملی کہ وہ water power کر کے واپس سلے گئے خدا نہ خاص تا long mark میں پچاس ہزار آدمی اکٹا ہو گیا لاکھ آدمی اکٹا ہو گیا میں کہتا ہوں پانچ لاکھ آدمی اکٹا ہو گیا اور وہاں پہ آکے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی اس سے جو قتل عام ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا دیکھیں یہ threat تو